ایک سمدر کے کنارے ایک گروہ اپنا آشرم بنا کر رہا کرتے تھے ہزاروں ششے ان سے گیان گرہن کرنے کے لیے دور دور سے ان کے پاس آ کر رہتے تھے گروہ کا گیان دینے کا طریقہ بھی بہت ہی انوٹھا تھا شروعات میں وہ اپنے ششیوں کو اپدیشوں کے مادھیم سے گیان دیتے تھے اس کے بعد وہ اپنے ششیوں کو اس گیان کا انسرن کرنے کے لیے کہتے تھے اس گیان کو اپنے ویوہارک جیون میں اتارنے کو کہتے تھے ایک بار اس آشرم میں ایک سمرات اپنے بیٹے کو لے کر پہنچا اس سمرات نے اس گروہ سے پرارتھنا کی اور کہا کہ آپ میرے بیٹے کو اپنے آشرم میں رہنے دیں اور اپنے طریقے سے اسے گیان دیں اسے اس آشرم میں بلکل بھی ایسا نہیں لگنا چاہیے کہ وہ کسی سمرات کا بیٹا ہے اسے بلکل سادھارن ششیوں کی طرح ہی گیان دینے کی کرپہ کریں گروہ نے مسکراتے ہوئے کہا کہ سمرات گیان اسی طریقے سے لیا جا سکتا ہے اگر تم اپنے آپ کو دوسروں سے مہان سمجھوگے تو تم گیان گرہن نہیں کرپاؤگے اگر تمہیں گیان گرہن کرنا ہے تو تمہیں دوسروں کی طرح اپنے آپ کو سادھارن سمجھنا ہوگا یہی گیان گرہن کرنے کی سب سے پہلی سیری ہوتی ہے تم نشچنت رہو آج سے تمہارے بیٹے کی ذمہ داری میرے کندھوں پر ہے یہ کہہ کر گروہ سمرات کے بیٹے کو اپنے ساتھ لے کر سمدر کے کنارے ٹہلنے کیلئے نکل گئے آشرم کے باقی سبھی بچے اس سمرات کو دیکھ رہے تھے سمرات اپنے بیٹے کو اپنے رت پر بٹھا کر لائیا تھا جس سے سبھی بچے سمجھ گئے تھے کہ یہ بچہ سمرات کا بیٹا ہے اسی وجہ سے آشرم کے سبھی بچے سمرات کے بیٹے کی طرف آکرشت ہو گئے تھے جب گروہ سمرات کے بیٹے کو لے کر سمدر پر ٹہل رہے تھے تو سمرات کا بیٹا اچانک پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا کیونکہ ابھی وہ صرف بارہ ورش کا تھا اور بارہ ورش کی آئیو میں اس کے پتہ اسے اپنے سے دور کر کے چلے گئے تھے یہ صدمہ وہ بچہ سہن نہیں کر پا رہا تھا وہ نہیں سمجھ پا رہا تھا کہ اس کے پتہ اس کی بھلائی کے لیے اسے اس گروہ کے پاس کر کے گئے ہیں اسے روتے ہوئے دیکھ کر گروہ نے کہا کہ بیٹا میں تمہیں چپ نہیں کروں گا ہو سکتا ہے کہ آج میں تمہارے آنسو پہنچ دوں لیکن کل تم پھر اپنے آپ کو اکیلا پاؤگے یاد رکھنا جیون میں انسان اکیلا آتا ہے اور اکیلا ہی جاتا ہے جتنی جلدی جو انسان اس بات کو سمجھ لیتا ہے وہ اتنی جلدی آتما گیان کے راستے پر نکل جاتا ہے گروہ نے اپنی بات آگے بڑھاتے ہوئے کہا کہ جو انسان اکیلا رہنا سیکھ لیتا ہے وہی خود سے پیار کر پاتا ہے اور جو خود سے پیار کرنا جانتا ہے وہ کسی کے بھی جانے کا افسوس نہیں کرتا کیونکہ وہ خود سے ہی پیار کرتا ہے دھیرے دھیرے تم آشرم کے ماحول میں ڈھل جاؤگے شروعات میں تمہیں سمجھ سے آ سکتی ہے لیکن کچھ دنوں کے بعد تم اسے آتما ساتھ کر لوگے اس کے بعد تمہیں یہی جگہ بہت اچھی لگنے لگیں گی یہ جگہ تمہیں اپنے محل جیسی لگنے لگیں گی سندھیا ہو چلی تھی سمدر کے دوسرے چھوڑ پر سورت چھپنے لگا تھا اور اپنی لالیمہ پورے آسمان میں بکھیر رہا تھا بہت ہی سندر درشت تھا اور گروہ شششے کو اپنے ساتھ لے کر آشرم میں واپس لوٹ آئے اس شششے کو بھی سانتونا ملی کیونکہ گروہ کی آنکھوں میں ایک ابھوت پور وشانتی جھلک رہی تھی اور جب ہم کسی ایک آنتواسی گروہ کی آنکھوں میں وہ شانتی دیکھ لیتے ہیں تو ہمارے ہردائے سے بھی سارا بھار ہٹ جاتا ہے من ایک دم نرمل ہو جاتا ہے جب سمرات کا بیٹا راتری کا بھوجن کرنے کے لیے بھوجن ککش میں پہنچا تو آس پاس کے سبھی شششے اس کے پاس آنے لگے ان سبھی کو پتا تھا کہ یہ سمرات کا بیٹا ہے اور اگر ہم اس سے دوستی کر لیتے ہیں تو اس سے ہمارا بہت فائدہ ہونے والا ہے یہی سوچ کر آشرم کے زیادہ تر شششیوں نے اسے گھیر لیا تھا بس کچھ بچے جو اکیلے رہنے کا مہتو سمجھتے تھے جو دکھاوے میں وشواس نہیں کرتے تھے وہ اس سمرات کے بیٹے کے پاس جانے کی بجائے اپنا پورا دھیان کھانے پر لگا رہے تھے اور ایک آنت میں بیٹھ کر اپنا بھوجن کر رہے تھے کچھ دنوں کے بعد سمرات کے بیٹے کی آشرم کے زیادہ تر بچوں کے ساتھ دوستی ہو گئی اب وہ آشرم میں ان بچوں کے ساتھ گھومتا انہی کے ساتھ اپنا زیادہ تر سمجھ بیتا تھا آخرکار وہ سمرات کا بیٹا تھا سکھ سوویدھاؤں میں پلا ہوا تھا آس پاس بہت سے داس اور داسیاں ہوتے تھے آس پاس اپنی مطروں سے گھرے ہونا وہی دن چریا اس نے اس آشرم میں بھی اپنا لی تھی ایسا نہیں تھا کہ گرو کو یہ سب پتا نہیں تھا پر گرو اسے الگ طریقے سے دھیان دینا چاہتے تھے بچوں کو گیان آپ اپدیش دے کر نہیں دے سکتے انہیں ساکشاتکار کرانا ہوتا ہے اس کے بعد انہیں وہ بات سمجھ آتی ہے جو آپ سمجھانا چاہتے ہیں گرو کو یہ بات پتا تھی کہ اگر میں اسے بول کر بتاؤں گا تو یہ کبھی سمجھ نہیں پائے گا مجھے ایسے دکھانا ہوگا اسے احساس کرانا ہوگا کہ اکیلے رہ کر تم اپنی شکتیوں کو جان پاؤگے یہ سیکھ دینے کے لیے گرو ایک دن اس ششے کو اپنے ساتھ ایک اونچی چھوٹی پر لے گئے چھوٹی پر پہنچ کر گرو نے اسے ششے سے کہا کہ اب تمہارا گیان پورا ہو چکا ہے بس ایک آخری رات تمہیں یہاں پر بتانی ہوگی اس کے بعد اگلے دن شام کو میں تمہارے راج محل میں تم کو پہنچا دوں گا وہ بچہ تو یہ سن کر بہت خوش ہو گیا کہ اب میں واپس اپنے راج محل چلا جاؤں گا پھر سے میرے داس اور داسیاں ساری بھوک کی وسطو یہ میرے پاس ہوں گی اس ششے نے گرو سے پوچھا کہ گرو جی مجھے آج رات آپ یہاں چھوٹی پر کیوں رہنے کو کہہ رہے ہیں آخر مجھے کونسا آخری گیان یہاں سے ملے گا گرو نے مسکراتے ہوئے کہا کہ یہاں پر چٹان کے پیچھے تمہیں چھپ کر بیٹھنا ہوگا یہاں پر روز رات کو ایک باز آتا ہے باز کو دیکھنا ہے بہت گوھر سے دیکھنا ہے ہر گتی ودھی دیکھنی ہے اور اس باز کو دیکھنے کے بعد اگلے دن اگر تم اس باز کی خوبیاں مجھے بتا پائے تو میں تمہیں تمہارے راج محل واپس بھیجوا دوں گا اور ہاں صبح آنے سے پہلے ایک بات پر اور دھیان دینا ہے ایک چرواہا یہاں پر اپنی بکریوں کو چرانے کے لیے آتا ہے تمہیں ان بکریوں کی گتی ودھیاں بھی دیکھنی ہے یاد رکھنا باز کی گتی ودھی رات کو اور بکریوں کی گتی ودھی صبح ہے اگر تم دونوں کی گتی ودھی دھیان سے دیکھ کر مجھے بتا پائے تو تم اس آشرم سے ہمیشہ کے لیے آزاد ہو جاؤگے تمہارا گیان پورا ہو جائے گا میں تمہارے پتا کو کہہ دوں گا کہ یہ بچہ ہمارے آشرم کا سب سے گیانی بچہ ہے یہ کہہ کر گروہ اپنے آشرم میں واپس لوٹ آئے اور وہ بچہ وہیں پر اس چٹان کے پیچھے رکا ہوا اس باز کا انتظار کرنے لگا کافی وقت بیٹ جانے کے بعد وہاں پر ایک باز اپنے بچوں کے ساتھ پہنچا سمرات کے بیٹے نے پوری رات اس باز کی گتی ودھی بہت دھیان پور وقت دیکھی اور صبح ہونے کے بعد جب چرواہا وہاں پر اپنی بکریوں کو لے کر پہنچا تو اس نے ایک ابھوت پور ودرش دیکھا اس نے دیکھا کہ وہ باز بکری کے ایک میمنے کو اپنے پنجوں میں دبا کر آسمان میں چلا گیا اس نے اس بکری کے بچے کا شکار کر لیا تھا یہ سارا درش دیکھ کر وہ بچہ آشرم میں واپس اپنے گرو کے پاس پہنچا اس سے پہلے کی گرو اس سے کچھ پوچھتے اس نے گرو کو پرنام کرتے ہوئے کہا کہ گرو دیو آپ آشرم کے سب ہی بچوں کو یہاں پر بلا لیجیے میں سب لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ میں نے کیا دیکھا جب آشرم کے سب ہی بچے وہاں پر پہنچ گئے تو اس سمرات کے بیٹے نے کہنا شروع کیا کہ میں نے اپنے جیون میں بہت سے پکشیوں کو دیکھا ہے لیکن بعض ان سبھی پکشیوں میں سے سب سے عدبھت اور سب سے الگ ہوتا ہے اداہرن کے لیے ایک توتہ ہم سبھی نے دیکھا ہے توتہ بولتا تو بہت ہے لیکن کبھی اونچہ آسمان میں نہیں جا پاتا لیکن ایک بعض جو کی ہر سمیں شانت رہتا ہے وہ آکاش کو بھی چھو سکتا ہے اس میں آکاش کو چھو لینے کا سامرثے ہوتا ہے جب بھی ایک بعض اپنے شکار کو نشجت کر لیتا ہے تو وہ اسی شکار پر اپنی نظریں لگائے رہتا ہے چاہے وہ کتنی بھی اونچائی پر کیوں نہ ہو چاہے کتنا بھی خطارناک توفان کیوں نہ آ جائے لیکن اس کی نظر ہمیشہ اپنے لکشے پر ستھر رہتی ہے آج صبح جس بعض کو میں نے دیکھا اس نے ہر بکری کو اپنا شکار نہیں بنایا بلکہ اس بکری کے جھنڈ میں سے اس نے اس بکری کے میمنے کو اپنا شکار بنایا پہلی بات اس باز کی طرح ہمیں بھی اپنا دھیان اپنے ایک ہی لکشے پر ستھر رکھنا چاہیے چاہے کتنی بھی رکاوٹ کیوں نہ آئے ہمیں اپنا لکشے سپشٹ دکھائی دینا چاہیے پر پوری ایک آگرتہ کے ساتھ دھیان دینا چاہیے تیسری بات جو میں نے اس باز سے سیکھی اور جو ہم سبھی کو سیکھنی چاہیے وہ یہ ہے کہ باز کبھی بھی دوسرے پکشی کے ساتھ نہیں رہتا وہ ہمیشہ آکاش میں اکیلا رہتا ہے اس سے ہمیں یہ سیکھ لینی چاہیے کہ ہمیں کبھی بھی چھوٹی سوچ والے لوگوں کے ساتھ نہیں رہنا چاہیے آخرکار ہم بھی وہی بن جاتے ہیں جن کے ساتھ ہم رہتے ہیں اسی لیے یا تو مہان سوچ والوں کے ساتھ رہو یا پھر اکیلے کیونکہ جب ہم اکیلے رہتے ہیں تب ہی ہم خود کی طاقت اور خود کی کمزوریوں کو جان پاتے ہیں کمزوریوں کو جان کر ان کو دور کر سکتے ہیں اور اپنی طاقت کو جان کر اس کا صحیح استعمال کر سکتے ہیں لیکن وہ تب ہی سمبھو ہوگا جب ہم اکیلے رہنا سیکھیں گے چوتھی سیکھ جو ہمیں ایک باز سے لینی چاہیے کہ ایک باز ہمیشہ اپنی سیماؤں سے اوپر رہتا ہے جب توفان آتا ہے تو ہر ایک پکشی اپنے گھونسلیں کی طرف بھاگتا ہے خود کو چھپانے کی جگہ ڈھونٹا ہے لیکن باز ایسا کچھ بھی نہیں کرتا وہ خود کی سیماؤں کو ہٹا کر بادلوں سے بھی اوپر جانے کا پریاز کرتا ہے ہوایں اسے دھکا مارتی ہیں پنک اس کے بھاری ہو جاتے ہیں پانی اور دھول کی وجہ سے کچھ دکھائی نہیں دیتا لیکن وہ پھر بھی آسمان کی طرف جاتا رہتا ہے اور انتطہ بادلوں سے بھی اوپر نکل جاتا ہے اور وہاں تب تک اوپر جاتا رہتا ہے جب تک موسم ٹھیک نہیں ہو جاتا اپنی سیماؤں کو صرف اس لیے ہٹا پاتا ہے کیونکہ وہ سمسیا کے آنے پر اس سے گھبراتا نہیں ہے اسے ڈر کر بچنے کا پریاز نہیں کرتا بلکہ ایک سکاراتمک نظریے کے ساتھ اس کا سامنا کرتا ہے جیون میں چاہے کتنی بھی رکواتے کیوں نہ آئے ہمیں ان رکوٹوں کو ہرانا چاہیے نہ کہ ان سے ڈر کر کہیں چھپ کر بیٹھنا چاہیے بہادر تو وہ لوگ ہوتے ہیں جو توفانوں سے ٹکرا جاتے ہیں کائر تو اپنے گھر میں اپنے گھونسلے میں اپنی جگہ میں آرام سے بیٹھ جاتے ہیں پانچویں بات جو ہمیں ایک باز سے سیکھنی چاہیے کہ باز کبھی بھی اپنے گھونسلے میں گھاس کے کومل تن کے نہیں رکھتا جو تن کے کومل ہوتے جاتے ہیں وہ انہیں نکال کر پھینکتا رہتا ہے اسی طرح چاہے کتنی بھی آرام دائیک زندگی آپ کو ملی ہو لیکن اس آرام سے اوپر انہیں محنت کرتے رہنا چاہیے موسیقی